سلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مینسپل لائبریری کے سامنے ارگن فیسٹیول کے حوالے سے زلین ڈیزامیہ اور ایکیرسو کے تعاون سے جو مختلف ایونٹس یہاں پر ہو رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں قرآکرم ڈیسیبلیٹی فورم کے جناب موسیٰ سردار کے پاس اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں ان کا بھی سٹال موجود ہے اور ڈیسیبلیٹی پرسنس کے حوالے سے اور سٹال کے حوالے سے اور آج کی میلے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے شکریہ آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ سوسیل مڈیہ کا بالخصوص زلین انتظامیہ اور ایکیرسو کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ بلتستان میں پہلی موقع کی سپیشل پرسنس کو ہر کھیل میں شامل کیا جا رہا ہے جو زلین انتظامیہ کے ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر شجا علم اور اسیسن کمیشنر کے واہلینہ سپیشل پرسنس سے محبت ہونے کا ثبوت ہے تو ہم نے تین چیزوں پہ حصہ لیا ایک تو ویلچر ریس ارگون فیسٹیول میں ویلچر ریس اور بلائن واک اور ابھی سٹیٹال یہ تین حصہ ہمارے سپیشل پرسن خواتین سٹیٹال میں حصہ لیا خواتین سپیشل پرسن ہم لوگوں نے ویلچر ریس اور بلائن دوڑ کے لئے تو ایسے معاقیہ ہر دیگر سبوں میں بھی فرہم کیا جائے سپیشل پرسن کو جو ابھی ہمارے سبائی حکومت سے بھی ہمارا اپیل ہے کہ ہم سپیشل پرسن کے جو ایوین ہیں ان کو خصوصی طور پر سبائی حکومت کے کلینڈر میں شامل کر کے ان کو الگ فرن مختص کیا جائے آپ اب تک کی سبائی حکومت کے جو اقدامات ہیں سپیشل پرسن کے حوالے سے اسے مطمئن ہیں یا آپ چاہیں گے کہ وہ اقدامات مزید جو ہے نا وہ اس حوالے سے آپ کے حوالے سے تیز کریں سبائی حکومت جہاں تک ہے ابھی تک تو کھیلوں کے حوالے سے سبائی لیول پر کوئی انتظامات نہیں ہوئے یہاں تک رہی بلتستان ریجن میں جو ذلی انتظامیہ کا کوئیش رہی ہے جو سپیشل پرسن کو آگے لانے میں اس میں ذلی انتظامیہ کا کوشش شامل حال ہے تو ہم سبائی حکومت سے پرزور متعلق کرتے ہیں ہم سپیشل پرسن کسی سے کم نہیں ہے ہم کسی سے پیچھے بھی نہیں ہے پڑھائی سے لے کر ہر محاص پر ہم آگے ہیں تو ہم سپیشل پرسن جیج بھی بن سکتا ہے اور اٹھانہ گریٹ کے افسر بھی بن سکتا ہے تمام شعبوں میں ہم شامل ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں فیسلیٹیٹ کرے گورنمنٹ صوبائی حکومت کو چاہیے فیسلیٹیٹ کرے تو ہم ہر وہ موقع سر کے کارگل کی طرح ہم سر کریں گے بہت اچھے یقینا سپیشل پرسن بھی ہمارے اپنے ہیں اور ان میں بھی خدا نے خدادات سے لائیت دی ہوئی ہے ضرورتی سمریکی ذلی انتظامیہ ہو مقامی حکومت ہو یا انجیوز ہو ان کو مواقع فراہم کرے ان کے لئے فیلیٹ فارم مہیا کرے تو یقینا وہ کام کر دکھائیں گے وہ کارنا میں سر انجام دیں گے جو عام لوگ انجام دے سکتے ہیں یا کر رہے ہیں تو موسیٰ یہ بتانا چاہیں گے کہ انجیوز کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے ان کا تعاون آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایک ایر ایس کی جی ایر ایس پی اور دیگر ایک دو جو بلتستان میں یہی لوگ زیادہ کام کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمارے ساتھ ہر وقت تعاون کرتے ہیں آپ نے وہ ساتھ کے مطابق تعاون کر رہے ہیں جس پر ہم شکریہ دا کرتے ہیں اس کے بعد ذلی انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ جو ڈپٹی کمیشنر ہے شجاہ عالم ہے کمیشنر صاحب اسسسٹنگ یا ہر وقت جو کیلویہ تھا ہمارے ساتھ بلا کے میٹنگ کر کے ہمیں شامل کرتے ہیں ان کا بھی آجتے ہیں دل سے شکریہ آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں آپ کے سٹال میں ماشاء اللہ سے بچی موجود تھے جو آنکھ کی نعمت سے محروم ہے بلائنڈ پرسن ہے لیکن یہاں ہمیں وہ کچھ چیزیں دکھا سٹال میں وہ بتا رہی ہے اور کہ آپ نے جو آنکھ کی نعمت سے محروم سپشل پرسنز ہے ان کے لئے لکھائی پڑھائی کہ کوئی خاص یہاں پر تکنک یا طریقہ کار ہے یا آپ نے کہاں سے لیا اس حوالے سے کس نے تعاون کیا یہاں آپ کے ٹرینر کون ہے یا ہمارے ٹرینر خالد بھائی ہے جز میں ذلی انتظامیہ کے تعاون شامل آل ہے تو جہاں ہمارے ایک انجوئے کراچی میں ہے انڈیپنڈن لیوین سنٹر کے ملازم کی تنخواہ وہ دھو رہا ہے اور سامان اور کورسی کمپیوٹر جو ابھی جو سامان لیلا نے لے کے آئی ہے وہ اسسسٹن کمیشنر اور ذلی انتظامیہ کی طرف سے ہے بہت بہت شکریہ اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ سپشل پرسن ہمارے اسی سماج کا اسی معاشرے کا حصہ ہے ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا عام لوگوں کا حق ہے لہٰذا ان کے جو مشکلات ہیں ان کے جو مسائلیں اس حوالے سے صوبائی حکومت ہو ذلی حکومت ہو یا انجوز ہو ان کو اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام کر بھی رہے ہیں اور جس کا کچھ حد تک ہم یہاں پر ان کے سٹال میں اور موسیٰ بھائی کی زبانے سن بھی چکے ہیں تو موسیٰ بھائی دوبارہ آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسائل جو ہے عرباب اختیار تک پہنچائے اور آپ کے مسائل کم سے کم ہو بہت شکریہ